بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹرنز آج ہم ایڈلٹ نرسنگ کی پسٹ ڈیزی سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ پسٹ چپٹر میں جو کہ ہماری ساتھ کیا ہے مسکلو سکلیٹل ڈیسورڈر سے اس میں سے پسٹ جو ڈیسورڈر ہے تو وہ ہے سپرین سپرین کس چیز کو کہتے ہیں سپرین کی قاضیز کیا ہے سپرین کی سائنن سیمٹمز کیا ہے سپرین کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی سپرین کی جو نرسنگ انٹرونشن ہے یا نرسنگ منیجمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہم کریں گے اس ویڈیو لیکچر میں یہ سب ہم کمپلیٹلی کر کے پھڑیں گے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں اس پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل لیکچرز بھائی آنایا کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اینڈ پرس تابیل آئیکن تاکہ نیک سوڈیو کا نوڈیفکیشن آپ لوگ کو بہت جلد مل سکی کنیکٹیب ٹیشو ڈیسورڈرز سپرین جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک کنیکٹیب ٹیشو ڈیسورڈر ہے کنیکٹیب ٹیشو ڈیسورڈر کس چیز کو کہتے ہیں کنیکٹیب ٹیشو ڈیسورڈر اس چیز کو کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ لیگمنٹ جیسے کہ یا جو تینڈن ہو گئے یعنی جو بون ٹو بون کنیکشن یا مسل ٹو بون کنیکشن میں اگر کوئی ڈیزیز آگئی تو اس کو ہم کہتے ہیں connective tissue disorder اگر کوئی connection والی tissues میں کوئی ڈیسارڈ آگئی تو اس کو ہم کہتے ہیں connective tissue disorder تو اب سپرینٹ کیا ہے سپرینٹ کی ideology and physiology کو ہم دیکھیں تو ideology کس چیز کو کہتے ہیں کس وجہ سے cause ہوتی ہے اور پیتو پیزیولوجی ہم پہلے اس کے normal structure cal function کے بارے میں پڑھیں گے پھر اس کے جو پیتالوجیکل سٹرکچنر پنکشن ہے یعنی جو ڈیزیز والی یا ڈیسرڈر جو آیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے سپرین is a partial or completely tearing of the ligament that hold various bones together to palm a joint سپرین جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک partially یا completely یعنی ہاپ سیمی complete اور completely یہ کیا کر دیتے ہیں جو tearing ہوتی ہے یعنی ٹھوٹنا ٹھیک ہے اگر ligament کی درمیان یعنی bone to bone connection کے درمیان اگر partially یعنی سیمی اور completely یا fully totally ٹوٹنا آگئی تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرین ٹھیک ہے اگر ligament کے درمیان کسی بھی connection کی ٹوٹ پول ہو گئی تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرین جو کہ ایک bone کو دوسرے bone کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یا joint کو bone یا bone کو joint یا joint to joint connection کر دیتے ہیں تو اس میں اگر کوئی بھی disorder آگئی تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرین ایک سپرین جو ہے نا یہ کس وجہ سے آجاتی ہے یا تو یہ کسی ٹراما کی وجہ سے آجاتی ہے جب joint پہ force آجاتی ہے یا twisted آجاتی ہے twisted کا کیا مطلب ہے یا وہ مڑا ہوا ہو جاتا ہے یعنی اس میں کوئی مڑا آجاتا ہے مطلب یا وہ مڑ جاتا ہے ہماری پاؤ جو ہوتی ہے یا انکل جو ہوتی ہے یا joint جو ہوتی ہے اگر وہ مڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس پہ کوئی force وغیرہ آجاتی ہے تو اس وجہ سے اس کی جو normal range of motion ہے اس میں کوئی بھی نہ کوئی انجری آجاتی ہے ٹراما آجاتی ہے اور اس ٹراما کو پھر ہم کہتے ہیں spread the ankle جیسے کہ ankle ہو گیا knee ہو گیا wrist ہو گیا یہ ہمارے ساتھ most commonly sprained joints ہے اس میں زیادہ تر sprained آجاتا ہے یعنی اس میں کوئی disorder آجاتی ہے جو کہ connection کی disorder ہوتی ہے ٹھیک ہے students ویسی ہی بات کرتے ہیں about sprained کی grades کے بارے میں تو sprained کی جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ 3 graded پہ مشتمل ہوتی ہے 3 graded injury ہو جاتی ہے یا 3 degree پہ مشتمل ہوتی ہے یا grad پہ مشتمل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو سب سے severe case ہوتا ہے تو وہ grad 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ sprained میں سب سے severe case جو ہے وہ کونسا ہے grade 3 ہے جس میں discoloration ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس میں جو ligament ہے اس کی totally breakdown ہو جاتی ہے totally وہ break ہو جاتی ہے اور یہ severe condition ہوتا ہے severe severe ٹھیک ہے جو first grade ہے تو وہ mild ہوتا ہے mild pen اس میں ہوتا ہے mild disorder آ جاتا ہے پھر second میں severe آ جاتا ہے لیکن اتنا severe نہیں ہوتا جبکہ third میں جو ہے نا یہ سب سے severe case ہوتا ہے اور اس میں ligament کی بالکل third port ہو جاتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ grade کی بات ہو گئی ہے تو اگر آپ لوگ دیکھ لیں the first one جو ہے نا یہ normal ہے ankle کی ligament جو ہے نا یہ normal ہے ایک ligament دوسرا ligament تیسرا یہ three ligaments ہے اور بالکل normal ہے ٹھیک ہے اگر grade one کو ہم دیکھ لیں تو یہ جو two ligaments ہے اس میں تھوڑی سی کیا آئی ہے تھوڑی سی یعنی mild case ہے اور اس میں تھوڑی سی injury ہو گئی ہے trauma آ گئی ہے ٹھیک ہے جبکہ grade two میں پھر تھوڑا deeply چلا گیا ہے یہ اور grade three میں جو ہے نا یہ تیس طرح تینوں جو ligaments ہیں یہ تینوں ہمارے ساتھ تو خراب ہو گئے ہے یا زہمی ہو گئے ہے یا اس میں trauma آ گئی ہے یا بالکل damage ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو جو grade three ہوتا ہے اس میں breakdown ligament ہو جاتی ہے تینوں کی breakdown ہو گئی ہے sign and symptom کی طرف آتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ grade one جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک mild stage ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے tenderness is sight یعنی اس میں tenderness آ جاتی ہے اس جگہ پہ tenderness ہو جاتی ہے سخت سی ہو جاتی ہے swelling سی ہو جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ جب ہم tenderness کی چیز کو کہتے ہیں جب اس میں ہم finger کی وجہ سے جب اس کو ہم press کر دیتے ہیں تو وہاں پہ پین سا محسوس ہو جاتا ہے اس جگہ میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں tenderness اچھا minimal swelling تھوڑی سی swelling آ جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے اتنے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ grade one ہے سے چلنے ہی سکتے ہم صحیح سے چل پرنے ہی سکتے تو اس کے لئے پھر ہم کیا ریکومنٹ کرتے ہیں کہ رسٹ کرے پیشنٹ اور اس پہ آئس لگائے ٹھیک ہے یہ سارے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں نیچے سلائیڈز میں تو اس میں ہم بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ and no abnormal motion اور اس میں اتنا abnormal motion نہیں ہوتا بلکہ لاؤزا پنکشن اس جگہ کی ہو جاتی ہے پھر بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آچھا گریڈ ٹو میں کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا moderate ہوتا ہے severe اتنا نہیں ہے لیکن severe ہوتا ہے moderate ہوتا ہے ٹھیک ہے more severe penis میں بہت زیادہ پین ہو جاتا ہے اسپیشیلی with wet wearing جب wet wearing ہو تو اس دوران یعنی کسی کے wet زیادہ ہو اور اس جگہ پہ جب ہم force لائے یعنی اس جو ہماری جو area زہمی ہو گئی ہے جو ligament زہمی ہو گئی ہے اگر اس پہ ہم force لائے تو اس دوران بہت زیادہ severe ہو جاتا ہے ٹھیک ہے swelling بھی ہو جاتی ہے bleeding into joint joint میں bleeding بھی start ہو سکتی ہے اور اس جگہ میں کسی پنکشن کی loss کرنی ہو جاتی ہے پین میں لس severe پین جو ہے لس severe ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ گریٹ ٹھیک ہے ہماری ایریا کٹ جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوتا اس کمپیر ٹو گریٹ ٹھیک ہے بھٹ swelling بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جگہ بلکل تو پوڑ پوڑ آگئی ہے تو اس وجہ سے پھر جو بلیڈ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ہو سی جائے تو اس جگہ کی جو ویلیو ہے وہ بڑ جاتا ہے اس پہ اتنا فورس نہیں آجاتا تو اس وجہ سے پھر فین ہے وہ اتنا سی آجاتا اب سپرین کی اگر ڈائیگنوز انگ کی بات کرے تو کس طرح سے اس کو ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں کس طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کو سپرین ہو گیا ہے اس بندے جو انکل ہے اس میں کوئی ڈی اٹیجمنٹ آگئی ہے یا وہ جو سپرین ہے وہ یا انکل یا لگمٹ جو ہے اس میں کوئی ڈی اٹیجمنٹ آگئی ہے یا اس میں کوئی ڈی سورڈ آگیا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں کس طرح سے معلوم کرتے ہیں آج سورنس ڈائیگنوز اس بائی اس بائی پیزکل ریڈیوگرافک اگزامینیشن اب ہم ڈائیگنوز چلتا ہے کہ بندے کو سپرین ہو گیا ہے یہ جو ریڈیوگرافک ایزامینیشن ہے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کوئی پریکچر تو نہیں ہوا ہے یا کوئی اور پیتالوجیکل ڈیسورڈر تو نہیں ہے لائک فریکچر سپرین سپرین ایچ اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بندے کے پاؤں میں کیا ہو گیا ہے بندے کے انکل میں یا بندے کے انڈرگامیٹ میں کیا آگیا ہے ٹھیک تو اس طرح دو دن میں ہم کیا کرتے ہے ریکمینٹ کرتے ہے پیشنٹ کو کالے انسیٹ جو کہ ہمارے ساتھ نان سٹیورائیڈل انٹی انپلیمیٹری ڈرگز ہوتے ہیں جو فین کو کم کر دیتی ہے یعنی فین کلر دوسرا ہمارے ساتھ سویلنگ ہے اس کو کم کر دیتی ہے اور میں ہمارے ساتھ آتے ہے آئی بروپین دوسرا ہمارے ساتھ نیفروگزین ڈیکلوفینک سیلی کوپسک میفینیمک ایسیٹ اینڈ انڈو میتھن سی یہ ہمارے ساتھ ایسی ڈرگ سے انسیٹ ہے جو کہ پین کو ریلیب کر دیتی ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ سویلنگ ہے اس سے منیج کرے گی ایک سپرین کے پیشن کو یعنی نرس جو ہے نرس اس کی ٹریٹمنٹ کرے گی اس کی منیج کرے گی اس کی رائس پورمولا یوز کرے رائس پورمولا کا کیا مطلب ہے اس میں ہمارے ساتھ آر سے مطلب ہے ریسٹ پہلے ہم ریسٹ ریکمنٹ کرتی ہے اپنے ریسٹ کرنا ہے پولی ریسٹ پہ رہنا ہے اپنے بیٹ سے ہلنا نہیں پولی ریسٹ پہ رہنا ہے اپنے جاپ وغیرہ سے چھٹی لینا ہے دوسرا ہمارے ساتھ ہے آئس 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 رہنا رکھ دیتے ہے اس جگہ پہ ہمارے ساتھ سپرین آگیا ہے تاکہ جو سویلنگ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے تاکہ جو پین ہے اس سے ریلیپ مل جائے آئس اس وجہ سے ہم ریگمین کر دیتے ہے ٹھیک ہے اور یہ ہر 1-2 2 hour after 20 minutes کے لئے 10 to 20 minutes کے لئے رکھنا ہے لیکن آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ دارک سپرین جب ہمیں لگ جائے تو دوران دارک نہیں after 24 hours یعنی ایک دن بعد یا 72 hours دو دن بعد ٹھیک جب انسیٹ کی جو ریکمین ہی ہتم ہو جائے تو اس دوران پھر آپ نے کیا کرنا ہے آئس کو ریکمین کرنا ہے اور آئس جگہ پر رکھنا ہے کمپریشن کمپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمی بینڈیج کرنا ہے لیکن بہت فورس کے ساتھ بینڈیج کرنا ہے بہت ٹائٹ لی بینڈیج کرنا ہے تاکہ اس جگہ پہ پر پر آجائے تاکہ اس جگہ پہ پورس آجائے ٹھیک ہے ایلیویشن ایلیویشن کا مطلب یہ ہے اپنے اوپر رکھنا ہے اپنے سے اوپر رکھنا ہے اس کے لئے بیڈ میں ایک ایسی جگہ بنانے ہے تاکہ وہ اوپر رہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی پھر آپ کو فین اس نہ محسوس نہیں ہوگا آج آج اس کا کیسٹ جو گریڈ سپرین ہوتی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ایک کیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک اچھا دوسرا یہ ہے کہ پیشن جو پیشن گریڈ ٹو این ٹری کی ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ رسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ سپرین آگیا ہے اس سویرلی اور بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اور کرچز کی ضرورت ہوتی ہے کرچز مطلب کہ اسے سپورٹ دینا پڑتا ہے اس جگہ کو ہم سپورٹ دیں گے یعنی کسی چیز کے ذریعہ سے اس کو سپورٹ دیں گے تاکہ وہ اسی پوزیشن میں رہے جب جڑاو ہو جائے جڑ جائے یعنی سپورٹ دیتے ہیں چلو سٹرینڈز یہاں تک ہمارا جو سپریند ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم بہت جلد اپلوڈ کرنے والے ہیں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں سکھنے 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 امید ہے کہ سبسکرائب کریں کمنٹ کریں پریس تابل آئکان تاک نیچ سٹوڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو بہت جلد مل سکے نیچ سٹوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ